ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشکمل پروگرام پیغام قرآن الحمدللہ سطر میں پارے کا کل آغاز ہوا سورہ انبیاء جو ہے کل بھی الحمدللہ تلاوت کی گئی اور آج بھی سورہ انبیاء تلاوت کی جائے گی اور آج سورہ انبیاء کا اختتام ہوگا آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کے لیتشیف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشیف فرما ہے ممتاز و معروف علم الدین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ سے اپنے قلوب و ازہان اور سماعتوں کو منور معتر معمبر کرتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں قاری نومان نئیمی سے کہ تلاوت قرآن کریم کا آغاز فرمائیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت اتا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَعَانْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں بھت ہیں جن کی پرستش پر تم جمع ہوئے ہو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا قَالَ لَقَدْ قُلْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ قَالُوا اَجِدْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ آنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے انہوں نے کہا کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہیں یا یوں ہی مزاق کر رہے ہیں قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَا كِيدَنَّ أَفْنَامَكُمْ بَعْدَانْتُ وَالْوَلْمُدْبِرِينَ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا فَجَعْلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ سوئی ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کاروائی کی ہے وہ بے شک ضرور ظالموں میں سے ہے انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا اَا تَفَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ انہوں نے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کاروائی کی ہے قَالَ بَلْفَعْلَهُمْ قَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ ابراہیم نے کہا بلکہ اسی نے یہ کام کیا ہے یعنی ابراہیم نے ان میں کا بڑا یہ ہے سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں فَرَجَعُوا إِلَىٰ آنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ پس انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم کو اُمَّنُكِسُوا عَلَىٰ رُعُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَمَا پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمندگی سے کہا تم کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تُف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِیَتَكُمْ إِن كَانْتُمْ فَاعِلِينَ انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو قُلْ لَا يَا نَا عُقُونِ بَعْدَهُمْ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈک اور سلامتی ہو جا وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلی سو ہم نے ان کو ناکاہم کر دیا اور ہم ابراہیم کو اور لوت کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہانوالوں کے لیے برکت فرمائی تھی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور اس پر زائد یعقوب عطا فرمایا اور ہم نے ان سب کو نیکو کار بنایا وَجَعَلْنَاهُمْ اِمَّتَنِ يَهْدُونَ بِأَمْنِنَا وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِتَاءَ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکاة عدا کرنے کی اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اور ہم نے لوت کو حکم نبوت اور علم اتا فرمایا اور ان کو اس شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے ہیائی کے کام کرتے تھے بے شک وہ نافرمانی کرنے والے بد ترین لوگ تھے اور ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھے اور اے رسول مکرم نوح کو یاد کیجئے اس سے پہلے جب انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے ان کی ان لوگوں کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ بہت برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور داود اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات میں اس کھیت کو چر لیا تھا اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے سو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علمتہ کیا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داود کے تابع کر دیا تھا جو داود کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی اور ہم ہی ہر کام کرنے والے ہیں اور ہم نے داود کو تمہارے لیے خاص لباس زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو جنگوں میں محفوظ رکھے پس کیا تم شکر ادا کروگے اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں اور کچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیئے تھے جو ان کے حکم سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِعَادُ الرِّی وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِيَادِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی پس ان کو جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے پہلے دگنے اہل وعیال عطا فرمائے اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو یاد کیجئے یہ سب صبر کرنے والے تھے ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا بے شک یہ سب نیکوکار تھے وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَوَنَّا أَن لَن نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَا فِذْ قُلُمَاتِ اِلَّا اِلَا اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكْ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الْوَالِمِينَ اور مچھلی والے یونوس کو یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکلے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو پاک ہے بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَنْ وَنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات دے دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور زکریہ کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تُو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ زَوْجَهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو یحیع عطا کیے اور ہم نے ان کی بانچ بیوی کو تندرست کر دیا بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور شوق اور خوف سے ہم سے دعائیں کرتے تھے اور وہ ہم سے آجزی کرنے والے تھے وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرْمُوحِنَا وَجْعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اس عورت مریم کو یاد کیجئے جس نے اپنی پاک بازی قائم رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْمُدُونَ وَتَقَطْعُوا أَمْعَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ بے شک یہ تمہاری ملت ہے جو در حقیقت ایک ہی ملت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں سو تم میری ہی عبادت کرو اور انہوں نے اپنے دین میں مختلف فرقے بنا لیے وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں اَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّعْلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ بَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُمْ كَادِبُونَ سو جو شخص بھی حالت ایمان میں نیک آمال کرے گا اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور بے شک ہم اس کے آمال لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور جس بستی کے لوگوں کو ہم حلاق کر چکے ہیں ان کا دنیا میں لوٹ کر آنا محال ہے حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِرُونَ حَتَّىٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وَقَدْ رَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا غَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اور سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی بے شک ہم تو اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ بے شک تم خود اور جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو اگر یہ سچے معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ داخل ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيًّا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ان کی اسی میں چیخ و پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ بھی نہ سن سکیں گے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اَلَائِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَدْ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے وہ دوزخ کی آہر تک نہ سنیں گے اور انہوں نے جن لذتوں کو چاہا تھا ان میں ہمیشہ رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ بڑی گھبراہت بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ جس دن ہم آسمانوں کو وسیقہ کے کاغذوں کی طرح لپیٹ لیں گے جس طرح ہم نے ابتدان پیدا کیا تھا ہم اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے جس کو ہم ضرور پورا کرنے والے ہیں اور ہم نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغٌ لِقَوْمِ عَابِدِينَ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے عظیم پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ آپ کہیے میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک مستحق عبادت ہے سو کیا تم اسلام لانے والے ہو اِنْ تَوَلَّوْ بَقُلْ آدَاتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ أَدْلِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ پھر اگر یہ پیٹھ پھیر لیں تو آپ کہیے میں واضح طور پر تم کو خبردار کر چکا ہوں اور میں از خود نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ نزدیک ہے یا دور بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور میں از خود نہیں جانتا کہ اس ڈھیل میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک معین وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانا ہو قَالَ رَبِّحْمُ بِالْحَقُقْ رَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَوْصِفُونَ نبی نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے ہمارا رب رحمان ہے اسی سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو ناظرین محترم تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں جی بسم اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین موزد ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورة الانبیاء کا دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے یعنی کہ آیت نمبر 51 سے آخر تک تلاوت کی گئی ہے اور کل کی نشست میں ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ اس سورت کو سورة الانبیاء اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا ہے تقریباً پندرہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماع مبارکہ ہمیں اس سورت میں ہمیں ملتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کل کے تلاوت کی جو اختتامی آیات تھی وہیں سے انبیاء کے ذکر کا آغاز ہوا آیت نمبر 48 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِّيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ بے شک ہم نے موسا اور حارون علیہ السلام کو الفرقان اطا فرمایا یعنی انہیں ایسی تعلیمات اور ایسی کتاب دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں وَضِّيَاءً اور اس میں روشنی ہے وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور مُتَّقِينَ کے لیے نصیحت کا سامان ہے ناظرین جب اس طرح کی ہم آیات پڑھتے ہیں جن میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام بن نازل ہونے والی تعلیمات اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحائف اور کتب کی کوئی صفت اور تعریف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے تو وہاں یہ تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد ان کتابوں کی اصلی حالت ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء پر نازل فرمایا تھا کیونکہ بعد میں لوگوں نے اور ان اقوام کے لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں تحریف کر دیں اس کو خود قرآن نے بیان کیا کہ کہ یہ لوگ کلمات کو بدل دیتے ہیں ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کی حالت ہی بدل کے رکھ دی گئی وہ تعلیمات کیا تھیں جو نازل ہوئی تھی بعد میں کیا کچھ اس کو بنا ڈالا تو قرآن جن باتوں کی تعریف کر رہا ہے قدشتہ انبیاء کے صحیفوں کی صحف ابراہیم و موسیٰ یا اور دیگر مقامات پر جو کچھ فرمایا گیا تو اس سے مراد وہ اوریجنل حالت مراد ہے کہ جس پر اللہ نے ان کتب یا ان صحیفوں کو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا تو یہ بہت بنیادی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور دوسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ اسلام اور ہمارا یہ دین دین اسلام کا کتنا وسیع اور خوبصورت نظریہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و تقریم بھی بتائی گئی ہے ان پر نازل ہونے والی کتابیں جو ان کی اصلی اوریجنل حالت ہے جس کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا ما انظر اللہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کی بھی تعریف اور تعظیم اور صفات اور خوبصورت الفاظ سے انہیں یاد کیا گیا ہے کہ وَضِيَعَنْ وَذِكْرَ لِّلْمُتَّقِينَ کہ اس میں روشنی بھی ہے متقین کا ذکر بھی ہے تو اس سے اسلام کا ایک نظریہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے دین میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہے اور ان کی تعلیمات کا احترام ہے اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو آج ہم دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں تمام اقوام عالم کو ہم یہ میسج دیتے ہیں اور انہیں اس طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے اور ان کی جو اصل بیسک بنیادی تعلیمات ہیں تو ان کا کسی بھی طور کا خدا نہ خاصتہ کوئی مزاق اڑانا یا استہزا کا انہیں نشانہ بنانا یا کسی بھی قسم کا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کومنٹ پاس کرنا کہ جو ان کے شائع نشان نہ ہو اس کی قطن اجازت نہیں ہے یہ ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے اور ہمارا دین الحمدللہ اس اعتبار سے بہت منتاز ہے کہ اس میں جگہ جگہ اس کی تاقید بھی کی گئی اور عملی طور پر اس کی مثالیں قائم کی گئی ہیں پھر آیت نمبر 51 کی طرف ناظرین جب ہم بڑھتے ہیں ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش فرمائی بہت واضح طور پر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کا رد کیا اپنے چچا آذر کے سامنے بھی وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ مَا هَذِهِ تَمَاثِيلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا حَاکِفُونَ یہ کیا بت پرستی تم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے کیا مرتیاں یہ کہ جن کے ساتھ تم چمٹے رہتے ہو مَا هَذِهِ تَمَاثِيلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا حَاکِفُونَ انہوں نے وہی جواب دیا کہ ہمارے آبا و اجداز سے اسی طرح چلا آ رہا ہے لیکن پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک دن عقلی طور پر انہیں کچھ متوجہ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ایک تدبیر فرمائی کہ قوم ایک دن جب ایک اپنے میلے کے لیے جا رہی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام بت قدے میں آئے اور انہوں نے بتوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی اور اور تلوار جو ہے کلھاڑی بڑے بودھ کے گردن میں ڈال دی جب وہ لوگ واپس آئے اور ان میں شور ہوا کہ یہ کیا ہو گیا کس نے کیا سب کا ذہن اسی طرف گیا کہ اسی نوجوان نے کیا ہوگا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے یہ ذہن لوگوں کا اس طرف جب گیا تو حضرت عبراہیم کی طرف آئے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا کس نے کیا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کے گویا کہ گمان اور ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنزن یہ بات فرمائی بھائی بڑے بودھ نے کیا ہوگا اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ماذا اللہ غلط بیانی سے کام لیا نہیں یہ تنزیہ انداز بھی ہوتا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں تمہیں بڑا بمان ہے جس کے بارے میں تمہیں عقیدہ ہے یہ ہمارا سب کچھ ہے یہ بڑا ہے فلا ہے اسی نے کیا ہوگا اسی کے گلے میں کلاری پوچھ لو جا کر یہ انہیں توجہ دلانی تھی کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو یا اس پوزیشن میں بھی نہیں ہو کہ اس وقت ان بتوں سے جا کر پوچھ سکو ان سے دریافت کر سکو تو جب اس موقع پر تم اپنے بتوں سے کچھ پوچھنے کے بھی روادار نہیں ہو تو اپنی ساری مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرنا ان سے کچھ فریاد کرنا جبکہ سننے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ کیسے تمہارے روزانہ کے معمولات درست ہیں جب آج اتنے بڑے موقع پر بھی تم اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تو روزانہ کی بنیاد پر ان بتوں کی طرف جانا یہ کیسے درست ہو سکتا یہ بہت عقلی طور پر اور اتنی کمال دلیل تھی کہ صاحب عقل کے لیے اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اگر وہ سمجھنا چاہے تو تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے وہ خوبصورت انداز اپنایا وہ لوگ جب آجز آگئے جواب دینے سے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مدد مقابل کے سامنے آجز آجائے اور ہٹ دھرمی اس کے اندر موجود ہو تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے یا بدلہ لینے کے لیے ناکام کوشش کرتا ہے اپنا غصہ پورا کرنے کے لیے چنانچہ اس قوم نے بھی وہی کیا انہوں نے آپس میں کہا اب انہیں آگ میں ڈال دو چنانچہ وہ نار نمرود جو کہا جاتا ہے حضرت عبرائیم کے لیے تیار کی گئی نمرود نے آگ جلائی حضرت عبرائیم کو آگ میں ڈالا گیا وہ پھر آگے اس واقعی کی طرف واللہ نے اشارہ فرمایا کہنے لگے بس اب انہیں جلا دو یعنی دلیل کا جواب نہیں ہے تو اب جلا دو دلیل کا جواب نہیں ہے تو مار دو قتل کر دو دنیا میں اس طرح ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بحث نہیں کر پاتا دلائل کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر لوگ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں قتل و غارت گری مچا دیتے ہیں یا دھمکیوں پر اتر آتے ہیں یہ رویہ جو ہے قرآن نے بیان کیا کہ کس طرح اور کہاں سے چلا آ رہا ہے حابل و قابل کے درمیان جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے کہ قابل کے بعد جب کوئی جواب نہیں تھا تو وہ قابل جو ہے قاتل بنا حابل کے لیے اور بلاخر اس نے ختل کر دیا تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایسے لوگ سامنے موجود تھے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں جلا دو آگ جلائی گئی اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم کا کیا توقل تھا اللہ پر کیا خوبصورت بھروسہ تھا اور کتنا کمال توقل اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ جب وہ آگ میں پہنچے اور جبریل اس لمحے میں آئے کہ جب ابھی وہ آگ میں پہنچنے ہی والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لمحے میں بڑی صورت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جبریل امین آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میری کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائی اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد جبریل امین نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں میری ضرورت نہیں آپ اللہ سے کوئی عرض و گزارش کریں تو کہنے لگے کہ نہیں کیوں کہ علمہ بحالی کفانی انسوالی اللہ کو جو میری حالت کا علم ہے یہی میرے لئے کافی ہے یہ توقل کی انتہا ہے اور کمال جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اظہار کیا اور دنیا کو گویا کہ سمجھایا سکھایا کہ اللہ پر کس قدر بھروسہ ہونا چاہیے چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر کیسی زبردست مجد فرمائی کہ فرمایا قُلْ نَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدَوْا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِم وہ نے فرما دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اب ٹھنڈک میں تو بعض وقت تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ گرمائش بھی تکلیف دے تو ٹھنڈک بھی تکلیف دے ہو جاتی اللہ نے اس لئے بردن تک نہیں فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا بلکہ بردن وَسَلَامًا ٹھنڈک بھی اور سلامتی بھی یعنی اس ٹھنڈ سے میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو اور میں اس کے اندر بھی سلامتی کا پہلو ہونا چاہیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے پھر حضرت لوت کا ذکر ہمیں ملتا اس میں حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا ذکر خیر ہے اور ان سب کا ذکر کرتے کرتے ہیں اللہ نے اسی دوران فرمایا وَقُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ ان سب کو ہم نے صالح بنایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے پھر آگے حضرت نوح کا ذکر ملتا ہے چھہتر میں آج کی تلاوت میں کہ فرمایا کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال جو دیگر آیات میں ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی اور بڑی محنت کی بڑی کوششیں کی بڑی مشکلات برداشت کی اس قوم کو انہوں نے برداشت کیا جنہوں نے بہت ستائے عذیتیں دی بلا آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ہماری طرف رجوع کیا فَنَجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَوْزِيمِ ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بڑے کرب سے اور بڑی پریشانی سے ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی تو یہ حضرت نوح کا مقام بیان فرمایا ان کی محنت بیان فرمایا ان کے احوال کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا آج ہماری محنت تو ظاہرہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی اور اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے نتائج سامنے آ جائیں پھر نتائج نہیں آتے تو مایوس بھی ہو جاتے اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک محنت فرما رہے اور اس کے بعد بھی مایوس نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں مولا تو مدد نازل فرما رہے ہیں یہ ہمارے لئے سیکھنے کا سامان ہے کہ آج کی ہماری مختصر سی زندگی ہے تو ظاہر ہے کہ ان ساڑھے نو سو سال کے عرصے کے مقابلے میں ہماری محنت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہم سب مل کر بھی جتنی محنتیں کر رہے ہیں اس عظیمت کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں نتائج کا بڑی فلفور انتظار بھی کرتے ہیں بدگمان بھی ہونے لگ جاتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے نتائج دینا اور اس کا اظہار فرمانا اس کو کامیابی سے ہم کنار کرنا کہ اللہ رب العالمین کا کام ہے پیر اسی میں ناظرین آیس ستتر میں حضرت دعود سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ جنہوں نے اپنی دانشمندی سے لوگوں کے درمیان بہت اچھے اچھے فیصلے فرمائے کیونکہ انہیں اللہ نے علم بھی عطا فرمایا حکمتیں بھی عطا فرمائی کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے زمن میں حضرت دعود سلیمان کا بھی بہت مقام ہے اور ان کے لئے خاص طور پر جو یہاں پر کچھ صفات بیان کی ہیں وہ یہ کہ حضرت دعود علیہ السلام کے لئے اللہ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو تابع بنا دیا یعنی جب حضرت دعود علیہ السلام تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت میں تصریم ہے مصروف ہو جایا کرتے تھے پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی گویا کہ مہوے ذکر ہو جایا کرتے تھے یہ اللہ نے انہیں مقام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ نے زرہ بنانے کی جو فن ہے زرہ بنانے کا وہ بھی اللہ نے انہیں سکھائے زرہ بنانے کی سنات اللہ نے انہیں سکھائی اس سے یہ سنتوں کی طرف بھی گویا اشارہ ملتا ہے محنت کرنا سنت گری کرنا اور اپنی محنت سے کمانا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت رہی ہے اس میں کسی طور پیچھے نہیں رہنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو پھر حضرت سلیمان کا مقام بتایا کہ ان کے لئے ہم نے ہواوں کو تابع کر دیا ہوایں انہیں جہاں جانا ہوتا انہیں بھی ان کے وزارہ کو لشکر کو لے جایا کرتی تھی جنات کو تابع کر دیا جنات ان کے لئے غوطہ لگاتے سمندروں میں قیمتی موتی لے کر آیا کرتے اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے غوطہ زنی کیا کرتے پھر حضرت ایوب کا ذکر خیر ہے حضرت اسماعیل و عدریس و ذلکفل علیہ مسلم کا ذکر ہے فرمایا یہ سب کے سب بڑے سبر کرنے والے حضرت یونوس کا ذکر خیر ہے مراد حضرت یونوس علیہ السلام ہے نون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں و ذن نونی اور یاد کرو مچھلی والے کو یہ یونوس علیہ السلام کی طرح اشارہ ہے اور پھر آیت کریمہ بیان کی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونوس نے جو کلمات پڑے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو من الظالمین ان کلمات کی برکت سے اللہ نے فرمایا فستجبنا لہو و نجیناہو من الغم ہم نے انہیں غم سے نجات اتا فرما دی اور اسی طرح فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے رہے ہیں حضرت زکریہ کا پہ ذکر خیر ہے بی بی مریم کا ذکر خیر ہے اور چلتے چلتے بلکل لاسٹ میں آخر میں ناظرین ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کا مکمل کر رہا ہوں کہ آخر میں ہمیں دو آیتیں بڑی اہم نظر آتی ایک سو چھے اور ایک سو ساتھ آیت اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغَلْ لِقَوْ مِنْ عَابِدِينَ کہ بے شک اس قرآن میں ضرور عبادت گزاروں کے لیے کفایت بھر پیغام موجود ہے یعنی اگر قرآن سے ہم صحیح معنی میں تعلق جوڑ لیں ہماری پوری زندگی کی کامیابی کا سامان ہے لیکن اسی کے ساتھ آیت ایک سو ساتھ میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کر کے وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْعَلَمِينَ محبوب ہم نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنائے ہو کیا کنیکشن کیا ہے پہلی آیت ایک سو چھے میں فرمایا قرآن میں تمہارے لئے بہترین سامان کامیابی کا لیکن یہ سامان کم ملے گا جب رحمت اللی العالمین سے تعلق ہو یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے ان کا دامن تھام لیا تو پھر یہ قرآن صحیح معنی میں سمجھ بھی آئے گا صحیح معنی میں پھر ہمیں اینکمائی مل سکے گی ہمیں قبول فرمائیں اور ہمیں ان تمام نکات پر عمل کرنے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جزاکاللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ستروان پارا تلاوت کیا گیا ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر ماشاءاللہ نصف ہو گیا ہے ستروان پارا اور سورہ انبیاء کا اختتام ہوا اس طور پر اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات رشاد فرمائی کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے دامن کرم سے ہمیں وابستہ فرما دے اور یہ وابستقی جو ہے بہت مضبوط ہو جائے ایک ایسی وابستقی ہو جائے کہ جو ہمیں روز قیامت بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت اعظمہ سے ہمیں بہرہ مند کر دے ناظرین محترم اسی کے ساتھ اپنے محضبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے